ساتھی و آداب جہین آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج سے ہم شروع کر رہے ہیں اردو زبان کی دوسری کتاب اس کے محلیف ہیں خان صاحب مولوی محمد اسماعیل یہ بک آپ کسی بھی بک ڈپو سے خرید سکتے ہیں بہت آسانی سے مل جائے گی اگر آپ بتا دیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں دوسری کتاب جو ہے نمبر سبق نمبر ایک ہے خدا کی خلقت پہرست مزامین بھی ہے اس کے اندر کیونکہ اب سبق زیادہ ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں خدا کی خلقت نمبر ایک نیلا آسمان روشن سورج اجلا چاند اور چمکتے تارے کس نے بنائے اب یہاں پہ سوالیا نشان نمبر دو زمین پر ہوا ہوا پر بادل بادلوں میں بجلی اور بجلی میں کڑک کس نے بنائے تو پہلے ہاں پہ خاصیتیں لائے جا رہی ہیں پہلے بتایا جا رہا ہے وہ یہ یہ کس نے بنائے نمبر تین مینہ کی پوار اولو کی بوچھار اور برف کے امبار کس نے برسا ہے دعا دار کورا بینی بینی اوس اور سفید پالا کس نے جمائے یہ چوڑی چکلی زمین گہرہ سمندر اونچے پہاڑ ابلتے جشمیں بہتے دریا کس نے بنائے نمبر پانچ یہ کالے گورے آدمی لڑکے لڑکیاں عورت مرد بھاند بھاند کے جانور یعنی ترہ ترہ کے چرندے درندے پرندے مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے کس نے پیدا کیے پھر چھٹا پوائنٹ ہے یہ ہرے بھرے درخت اور بیل بوٹے ان میں رنگ برنگ کے پھول اور کھٹے میٹھے رسیے میوے کس نے لگائے رسیلے بھی ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں خدا نے پیدا کی اوپر والے نے بنائے جو بڑا مہربان اور کل عالم کا نگہبان ہے یعنی پورے عالم جتنے بھی عالم وہی سب کو پالتا اور روزی دیتا ہے وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے وہی بناتا بگاڑتا ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اب اس کے الفاظ معنی ہے چلیے انہیں پڑھ لیتے ہیں تو سبق نمبر ایک کے الفاظ معنی خدا کی خلقت چرندہ چرنے والا جانور روزی خوراک رزق جلانا زندہ کرنا عالم دنیا پرندہ اڑنے والا جانور درندہ پھاڑ کھانے والا جانور امبار ڈھیر زقیرہ نگہبان حفاظت کرنے والا امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کر کے بتائیں اور دوست تمہیں شیئر کریں شکریہ